اسلامیک ٹیکنالوجی وید حبیب اللہ خان پاندہ پلیس سبسکرائب دس چینل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے ہم سیکھ رہے تھے مکتبہ شاملہ اردو گیرمے سبق میں ہم نے قرآن کے اندر سرچ کیسے کی جائے سیکھا آج کا بارمہ سبق کہ حدیث کے اندر سرچ کیسے کی جائے تو سرچ کے لئے ایک تو یہی مین اپشن جو آپ کے سامنے موجود ہے یہاں پر آپ کوئی بھی مطلوبہ لفظ یا عبارت درست کریں تو اس کا اپشن یہاں موجود ہے تو اس کے لئے کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو ہم یہاں آئیں گے یہاں آنے کے بعد یہ آپ اس پہ کلک کریں گے یہاں یہ آپ کو سرچ کا طریقہ بتائے گا کہ اگر آپ نے حدیث تک براہ راست پہنچنا ہے جانے کے لئے پہلے کتاب کا نام پھر یہ جو دو نکتے ہیں پھر حدیث نمبر جیسے بخاری بائیس تو اس طرح آپ فوراً اس حدیث تک پہنچ جائیں گے کتاب کا نام لکھنے کے لئے اردو میں لکھنا ہے یا انگلش میں تو انہوں نے جو نام دیئے ہوئے ہیں بلکل وہی استعمال کرنے ہیں کچھ اور نہیں کرنا برنا نام نہیں آئیں گے تو یہ طریقہ ہے یہاں حدیث جھونے کا مثلا ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد یا ہم لکھتے ہیں بخاری اس کے بعد وہ دو نشان اس کے بعد حدیث نمبر پانچ سو سٹھ سٹھ اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں تلاش کرنے کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں صحیح بخاری آپ نے ترجمہ پڑھنا اس حدیث کا یا روایت پڑھنی ہے دونوں سے نے دے دیئے اب ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ عربی آگئی اور اگر ہم اردو پہ کلک ترجمہ پہ کلک کریں تو یہ اس کا اردو آ جائے گا تو اس طرح آپ حدیث ڈائریکٹ اس تک پہنچ سکتے ہیں جب آپ نے حدیث کھول لی مثلا ہم نے یہاں پر یہ نیچے والی حدیث کھول لی اس پہ کلک کیا تو یہ حدیث آگئی اب جب ہم یہاں کلک کریں گے تو یہ حدیث جہاں موجود ہے وہاں یہ چلا جائے گا یہاں ہم نے کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ حدیث جہاں پر موجود ہے وہاں پر یہ جا چکا ہے اور حدیث نمبر وہی فائیو سکس ایٹ جو ہم نے تلاش کیا تھا تو اس طرح آپ ڈائریکٹ حدیث تک پہنچ سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہاں پر ہم کلک کریں گے یہاں کلک کیا تو یہ فیرست کتب میں جائیں گے فیرست کتب میں جانے کے بعد حدیث کے اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد مثلا ہم یہاں لکھتے ہیں صحیح مسلم کلک کرتے ہیں یہاں کلک کیا تو یہ صحیح مسلم آ چکی ہے تو آپ نے حدیث نمبر سے ڈھوڑنی ہے تو اس کے لئے یہاں پر یہ جو ڈبا موجود ہے یہاں پر آپ کوئی نمبر بھی لکھ دیں یا پھر جیسا کہ ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد ہم یہاں لکھتے ہیں پانچ سو اور اس کے بعد ہم گو کے اوپر کلک کرتے اپنے کی بورڈ کے اوپر جب ہم نے گو کے اوپر کلک کیا تو آپ دیکھیں یہ حدیث نمبر پانچ سو آ چکی ہے اور دوسرا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ اس نشان کو آگے پیچھے کریں تو آپ اوپر دیکھیں کہ نمبرنگ چینج ہوگی حدیث نمبر بدلے گا تو دوسرا اس کے بعد یہ طریقہ ہے اور اس کے بعد آخری جو اس کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں آپ کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ نے جو حدیث تلاش کرنی ہے اس کا جو مطلوبہ لفظ ہے وہ آپ یہاں پر لکھ دیں گے مثلا ہم یہاں لکھتے ہیں نعلیہ اور اس کے بعد تلاش کریں کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جو حدیث اس الفاظ کے ساتھ ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں ان کے اندر یہی لفظ استعمال ہوا ہے یہ دیکھیں نعلیہ اور یہاں پر بھی یہ نعلین کا لفظ اس کے اندر آ گیا اور یہاں بھی تو اس طرح آپ اس حدیث کے اوپر کلک کریں گے اور آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے اچھا تو اس طرح آپ حدیث سرچ کر سکتے ہیں اور اس تک پہنچ سکتے ہیں اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بجائے اس کے عربی لکھیں ہم اردو لکھتے ہیں تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں غسل کرنا اور تلاش کریں کو پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ غسل کرنے کے حوالے سے جتنی حدیث میں یہ لفظ ہے وہ حدیثیں آپ کے سامنے اس نے ذکر کر دی ہیں کھول کے رکھ دی ہیں ہم خالی غسل اگر سرچ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں اس نے کاف ساری حدیثیں عربی کے اندر بھی اور یہ کاف ساری حدیثوں میں جہاں غسل کا لفظ استعمال ہوئے وہ اس نے نکال دی ہیں عربی کے اندر بھی اور اورتو کے اندر بھی تو شروع میں اس حدیث دی ہے اور یہ حدیث حدیث ہیں اور ادھر ساری کے ساری نمبریں کے حدیثوں کی حدیث نمبر ہیں تو اس طرح آپ یہ بھی آپشن ہے اس طرح بھی آپ حدیث سرچ کر سکتے ہیں اب ہم جس حدیث پر دبائیں گے تو یہ وہ حدیث ہمارے سامنے کھول کے رکھ دے گا دکھا دے گا موسیقی